ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ پوری دنیا نے پوری دنیا نے کورونا وائرس کے خلاف وشویو دے چھیڑ دیا ہے دنیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ کورونا کے بڑھتے قدم پر لگام لگانا ہے چین اور اٹلی بری طرح سے پرباوت ہیں امریکہ میں بھی کورونا کی وجہ سے پینک بٹن دبا دیا گیا ہے امریکہ اور انگلینڈ میں کورونا سے لڑنے کی کیسی ہے تیاری دیکھ لیجئے اس ریپورٹ میں سیکھوں بندروں کی یہ تصویریں تھائیلنڈ کی ہیں یہاں یہ بندر بھوکھے ہیں اور محض ایک کیلے کے لیے بھاگ رہے ہیں تھائیلنڈ کا لپگوری بندروں کا شہر کہا جاتا ہے تھائیلنڈ آنے والے ٹوریسٹ اس شہر میں ضرور آتے ہیں لیکن کورونا کی وجہ سے ٹوریسٹ کا آنا یہاں بند ہو چکا ہے تو حال دیکھئے کیسے بندر بھوکھے ہو کر پریشان نہیں اب ذرا امریکہ چلیے یہاں کے کئی شہروں سے ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں میگا سٹور میں سامانوں کی کمی صاف دکھ رہی ہے اصل میں کورونا کی وجہ سے لوگ اتنے ٹرے ہوئے ہیں کہ سامان خرید خرید کر جمع کر چکے ہیں اور سٹور میں اس وقت نہ تو سامان ہے نہ ہی کسٹمر سٹور میں جگہ جگہ ایسے بورٹ لگا کر کورونا کو لے کر جاگرو کیا جا رہا ہے ای بی پی نیوز کی ریپورٹر مدھو بھاٹی آجھا اب آپ کو شکاگو سے امریکہ کے اسپطال کی تصویر دکھا رہی ہیں یہاں کورونا سے لڑنے کے لیے پرشاسن نے خاص انتظام کیے ہیں یہ اسپطال کے باہر آس تھائی ٹنٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ بھیڑ بڑھنے پر علاج میں دکت نہ ہو جس طرح جنگ کے دوران شیلٹر تیار کیے جاتے ہیں کچھ ایسی ہی تیاری امریکہ کے کچھ اسپطال کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے کر رہے ہیں شکاگو علاقے کے کچھ اسپطالوں نے امرجنسی روم کے باہر اس طرح کے ٹنٹ کھڑے کیے ہیں تاکہ اگر اسپطال میں مریضوں کی بھیڑ جمع ہو تو انہیں اس ٹنٹ کے اندر پوری سہولیت کے ساتھ جاچا جا سکے اس طرح اسپطال میں بھرتی دوسرے مریضوں کو یہ وائرس نہ ہو اس کا خطرہ بھی کم کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ بیمار ہیں اور اسپطال میں بھرتی ہیں تو کچھ اسپطال جاری کر رہے ہیں امریکہ کے بعد لنڈن لے چلتے ہیں آپ کو موسم کافی سرد ہے اور اسی سردی کے بیچ ہماری ٹیم پہنچی ہے اسٹ لنڈن کے ایک سوپر سٹور میں سامان کے ریک کھالی ہو چکے ہیں یہاں بھی وہی حال ہے دہشت کی وجہ سے لوگ تیزی سے خریداری کر رہے ہیں اور سامان پل بھر میں دکان سے ساپ ہو جا رہا ہے سبزی، بریڈ، دودھ کی بات تو چھوڑ دیجئے بسکٹ اور فاسٹ فوڈ کے پیکٹ بھی نہیں مل پا رہے ہیں لنڈن میں موجود اے بی پی نیوز کی ریپورٹر پونم جوشی لنڈن کے ایک سائی مندر میں پہنچی ہے اس وقت میں اس لنڈن کے شری سائی بابا ٹیمپل کے باہر کھڑی ہوں جہاں پر کی کامی سارے انڈینز یہاں پر آئے ہوئے ہیں آج تھرسڈے کا دن ہے اور بہت سارے انڈینز یہاں پر آج شری سائی بابا کے مندر آئے ہوئے ہیں اور انہی میں سے کچھ لوگ یہاں پر ملے سارے بابترنے کے لیے پڑے ہیں کرونا مائرس کا اتنا ڈر پہلا ہوا ہے اس کے باوجود آپ آج یہاں پر آئے ہیں اور اندر کافی سارے لوگ ہیں سو لوگ اندر ہوئے ہیں در نہیں لگا؟ نہیں ڈر تو نہیں لگا ہم لوگ پرکوشن تو لہی رہے ہیں ایسے کچھ سیارے آوارنس ہے جو بھی کرنا ہے کیا پرکوشن سے لہی رہے ہیں کیا پرکوشن سے لہی رہے ہیں ہم سے باقیوں سے بھی کیا کچھ ستا ہے نیوز چینل اتحاس کی سب سے بڑی سیریز پردھان بنتری سیریز 2 شنیوار رات دس بڑے